السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مختارات ثانی کئیفا تتفاضل الكلمات بعضها علی بعض کلمات ایک دوسرے پر کس بنیاد پر فوقیت حاصل کرتے ہیں یہ عبدالقاہر جرجانی کی تحریر چل رہی ہے کہ کلمات کا مفردات کا کمال نہیں کمال سیاق کا ربط کا نظم کلام کا اور پوری عبارت کے گٹھے ہوئے خوبصورت ہونے کا ہوتا ہے فرماتے ہیں اس سے پہلے دو لفظ پچھلے صفحے پر ہے وَهَلْ قَالُوا لَفْزَةٌ مُتَمَكِّنَةٌ وَمَقْبُولَةٌ اور کیا یہاں کیا نفی کے معنی میں ہے یعنی اور اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب بھی عرب لوگ کہتے ہیں یا ناقیدین کہتے ہیں کہ لفظت مُتَمَكِّنَةٌ کہ یہ لفظ بہت صحیح سیٹ ہوا ہے مُتَمَكِّنَةٌ جو سیٹ ہو گیا اپنی جگہ پر وَمَقْبُولَةٌ اور یہ لفظ قابل قبول ہے اور فی خلاف ہی اور اس کے برعکس وہ کہتے ہیں قَلِقَةٌ وَنَابِيَةٌ وَمُسْتَقْرَهَةٌ یعنی ہاتھی لفظت قَلِقَ کہ یہ لفظ سیٹ نہیں ہوا ہے قَلِق پریشان ہے یعنی صحیح مناسب نہیں ہے صحیح جگہ کے لئے نابیتن کے معنی وہی اپنی جگہ سیٹ نہیں ہے مناسب نہیں ہے مُستَقْرَهَةٌ یہ لفظ ایک اجبار کے ساتھ لائے گیا ہے یعنی متکلف ہے بتکلف اس کو اختیار کیا گیا ہے جب وہ اس طرح کی بات کہتے ہیں کسی لفظ کے بارے میں تو اِلَّا وَغَرَضُهُمْ تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ناقدین کا اَن يُعَبِّرُوا بِالتَّمَكُنِي کہ وہ جو انہوں نے کسی لفظ کے بارے میں مناسب ہونے کو کہا ہے اس سے تعبیر کریں انحسن الاتفاق اس مفہوم کی کہ اس کلمے میں وَطِلْكَ اور جو اس کے قریب ہے اس کلمے میں حسن اتفاق و انسجام پایا جاتا ہے مِن جِهَتِ مَعْنَاهُمَا ان کے معانی اور مطالب کے لحاظ سے تو جو پاس پاس جو کلمات آئے ہیں وہ بہت سہی آپس میں منسجم ہوئے ہیں ہم اہنگ ہوئے ہیں اسی لئے دونوں میں حسن پیدا ہو گیا ہے تو یہ لفظتن متمکنتن کہہ کر وہ اس بات کی تعبیر کرتے ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ حسن انسجام پایا جاتا ہے عبرا بیہی ان ہو جس چیز کا اظہار کیا جائے وہ ان ہے اور جس لفظ سے اظہار کیا جائے اس میں با آئے گا سو دو کلمات کے درمیان حسن انسجام کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں لفظتن متمکنتن کہہ کر و بالقلق اور قلقتن و نابیتن کہہ کر کسی لفظ کے بارے میں غیر مناسبت کا کلمہ کہہ کر وہ سوئے انسجام کو بتاتے ہیں کہ دو کلموں میں آپس میں ربط نہیں ہے وَأَنَّ الْأُولَى لَمْ تَلِقْ بِسْتَانِيَتِ اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمے کے مناسب نہیں ہے فی معنیہ معنی کے لحاظ سے وَأَنَّ السَّابِقَتَ لَمْ تَصُلُحْ أَنْ تَكُونَ لِفْقًا لِلْتَالِيَتِ فِي مُؤَدَّا اور سابق کلمہ لم تصلح اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے کہ وہ آگے آنے والے کلمے کا ساتھی بنے لفقًا مطلب اس کا ساتھی بنے فی مُؤدَّاہ اپنے مفہوم کے لحاظ سے وَحَلْ تَشُكُونَ اور کیا آپ کو شک ہے اذا فکرت فی قوله تعالیٰ جب آپ اس اللہ تعالیٰ کے فرمان پر غور کریں گے وَقِيلَ يَا أَرْضُ بْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ فَتَجَلَّا لَكَا اور جب آپ اس آیت پر غور کریں گے اور آپ کے سامنے عاشکارہ ہو جائے گا منہا اس آیت سے الْأَعْجَاز اعجازِ ربانی اللہ تعالی کا معجزانہ کلام کا اثر اس سے ظاہر ہو جائے گا وَبَهَرَكَ الَّذِي تَرَا وَتَسْمَعُ اور آپ کو حیران کر دے گا جو آپ دیکھیں گے اور جو سنیں گے یعنی آپ کے سامنے ایک جو نقشہ قائم ہوگا اس آیت کو پڑھ کر وہ دیکھنا ہے اور سننے سے جو اثر ہوگا وہ مطلب سننا یعنی آپ کے کان میں اور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو منظر آئے گا وہ آپ کو حیران کر دے گا اس آیت کو پڑھ کر تو وَحَلْ تَشُكُّ اس کے بعد کیا آپ شک کریں گے اَنَّكَ لَمْ تَجِد کہ آپ نے یہ اثر نہیں محسوس کیا ہے ما وجدتا جو بھی آپ نے محسوس کیا ہے مِنَ الْمَذِيَّتِ الظَّاہِرَةِ ایک ظاہری امتیازی شان جو محسوس کی ہے وَالْفَضِيلَةِ الْقَاهِرَةِ اور زبردست جو کمال آیتِ قرآنی میں آپ نے پایا ہے وہ نہیں پایا اِلَّا لِأَمْرٍ مَگر ایک سبب کی وجہ سے جو راجع ہے ارتباط ہزی کلم بعضیہ بِبعضین اس بات کی جانب کہ یہ کلمات آپس میں ایک دوسرے سے مربوط ہیں وَأَلَّمْ يَعْرِضْ لَهَا الْحُسْنُ وَالشَّرَفُ اور آپ کو شک نہیں ہوگا کہ اس آیت میں یہ حسن اور یہ کمال نہیں آیا ہے عراض من پیش آنا یہ حسن و جمال اور یہ کمال پیش نہیں آیا ہے مگر اس لیے کہ لَا قَتِ الْأُولَى بِالثَّانِيَا کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمے کے لائق اور سزاوار ہے اور سالس چوتھے کے مناسب ہے لَا قَيْلِقُ سَحِي وَهَا كَذَا إِلَىٰ أَن تَسْتَقِرَّ بِهَا إِلَىٰ آخِرَةَ اسی طریقے سے آپ جائزہ لیتے رہیے یہاں تک کہ آخر تک پہنچ جائیے وَأَنَّ الْفَضْلَ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ فضل و کمال تَنَا تَجَ مَا بَيْنَهَا کہ فضل و کمال تَنَا تَنَا تَجُ مَا بَيْنَهَا فضل و کمال جو ان کلمات کے درمیان ربط ہے اس کا نتیجہ ہے یا تَنَا تَجَ مِمَّا بَيْنَهَا وَحَسَلَ مِمَّا مِن مَجْمُوعِهَا اور فضل و کمال مجموعی شکل سے حاصل ہوا ہے منفرد کلمے سے نہیں حاصل ہوا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ ربی آیت